دیکھنا چاہتی ہے کہ سارا سال میرے حسین کا رونے والے میرے بابا کے غم میں کیسے روتے ہیں اللہ اکبر بیٹھ جائے ہوئی جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے اچھا اور صرف شام والی نہیں جنت الوقی سے بھی کوئی جل کے آیا ہے آج پر سے بس میں بغیر تمہید کے ایک دو جملے کہنے لگا ہوں رات زہر دنی صاحب اور میں گفتگو ہو رہی تھی تو بس ایک ہی جملے میں آپ کو بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں ہمیشہ وطنانہ رہا ہے خیبر شکن کا سنت گھر میں پڑھتے تھے جودہ بن حبیرہ مخزومی موزن ہے میرے مولا کا یہ ازان دیتا تھا سنت گھر میں جب جا کے مسجد میں پڑھاتے تھے حسنین شریفین کا یہی عمل تھا اولاد امیر کا بھی سنت گھر میں فریضہ بابا کے پیچھے کیونکہ انیسویں شب علی وقت سے پہلے چلے اللہ سنت اور نوافر پھر بھی جا کے مسجد میں پڑھیں دیکھنا میرے طرف جو رونے آیا ہے پہلا کائنات نے احتجاج کیا ہے پہلا احتجاج ہی پردہ کے بریائی سے ہوا میں عالمانہ زمانہ کہہ رہا ہوں ادھر سے آواز آئی ابن آبی طالب ما حتم نہ علیک الموت اے علی تیرا مرنا کوئی ضروری نہیں واپس ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اے علی تیری شہادت ضروری نہیں راپس ہو جا اپنی زینب کے بین غیروں کو نہ سنوا جمرین نے تاج اتھارا کائنات نے احتجاج کیا چلتا رہا حق کا علی سنت میں ضرب لگی تھی علی کو سنتی نماز میں جس کے علم اٹھاتے ہو یہ روایت کرتا ہے کہ میں نوافل پڑھ کے مسلے میں بیٹھا ہوں تصویر پڑھ رہا ہوں کان آزان کی آواز کی طرف ہیں کہ جو دعا اللہ اکبر کہے میں جاؤں اپنے امام حق بابا کی اقتدام نماز پڑھوں اچانک مشیط الہی کے تحت میری آنکھیں بند ہوئیں مسلے پہ بیٹھے بیٹھے میں نے خوف نا خواب دیکھا اے زینب کے پردے کے زامن یہ رونے والے پوچھنا چاہتے ہیں کیا دیکھا فرماتے کان نل کعبہ تکا ساکتت میں نے دیکھا کعبہ گر پڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آسمان سے سفید رنگ کے پرندے آتے ہیں کعبے کی خاک میں پروں کو آلودہ کرتے ہیں اڑتے بھی جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اللہ او انہ علیان خد قتل اللہ او انہ امیر المومنین خد قتل ابھی خواب جاری تھا کسی نے جنجھ ہوڑا عباس چونکے سامنے شام والی بی بی کھری تھی عباس تم مسلح پہ سو رہے ہو آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں علی مارے گئے جا جلدی مسجد میں جا اللہ اکبر اللہ اکبر تم تم چودہ سو سال کے بعد رو رہے ہو ذرا سوچو جب عباس نے یہ سنا ننگے پاؤں ننگے سر دھوڑے عباس دے حلید در کا موڑ مر رہے تھے دا مرے عباس کو جھٹکا لگا بی بی آپ کیوں روکا جو رونے آیا ہے فکرہ سمجھے بیتا بھی سے علی کی بیٹی نے کہا باس دیر نہ کرنا مسجد میں میرے بابا کو جلدی گھر لانا دیر ہو گئی تو میں مسجد میں چلیوں گی پھر بابا سے کہنا ناراض نہ ہو اللہ اکبر آل عظمت اللہ میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں اس ذکر کے صدقے جو اس غم میں روتی ہیں آنکھیں کبھی نہ روئے اب باس پہنچے دیکھا گیا بس بڑی جلدی خاتمہ کی طرف پڑھتا ہوں سارا مضمون پڑھ ہی کہا سکتا ہوں بہت رو چکے ہو مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا یہاں لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا جب مسجد میں پہنچا باس کیا دیکھا مسلح خون میں ڈوبا ہوا ہے بلا تشبیح علی کے سینے پہ دائنی طرف حسن بائیں جانب حسین حسن کا موچمت ہے حسین کا گلہ اپاس نے سر مارا بابا کے قدموں پر رو کے کہے گا بابا اللہ کرے گا تیرے صدقے میں میں چلا جاؤں گا اللہ اکبر خدا کرے تیرے بدلے میں چلا جاؤں کل تیرے بیٹے پر بھی تو قربان ہونا ہے آئی تیرا صدقہ صحیح تُو سلامت رہے گا بیٹوں کو پیار کرتا رہے گا لیکن جوڑی کو پیار بعد میں کرنا پہلے پردہ دار بیٹی کا پیغام سن کیا باس بیٹی دروازے پہ آئی کھڑی ہے اور کہہ رہی تھی دیر ہو گئی تو میں مسجد میں چلی آؤں گی نہیں اب تمہارے سینے میں کوئی پتھر تو نہیں ہے نا علی نے حسن حسین کو ہٹایا نہیں گرایا کہا باس اللہ میری زینب کو جا یہ مسجد کا ماحول کھڑا نجف کی طرح مو کر کے کہو یا علی اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہی گفہ شرابی کرسیوں پر ایک ایک سے کہہ رہی ہوگی کوئی جاہ در لاؤو موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ایک قائم رے کی لائٹ آف کر دیں تو جو ہے بات شروع کی جائے سورہ نحل سے ایک مشہور آیت میرے پیش نظر ہے ترجمے سے ہی ورہ کے دل پہ نقش کیجئے گا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ آیت کا سفر جاری ہے مگر میں نے یہی روک دیا ہے اللہ حکم دیتا ہے ہر صاحب ایمان کو کہ عدل کو اپناو اور احسان کو اپناو پھر سن لیں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ عدل اور احسان کو اختیار کرو اس کا عمر ہے تمہیں دنیا عدل کی جگہ انصاف کے پیچھے چل پڑی اور احسان سے مراد یہ سمجھا کہ اس کا کام کر دو اس پہ احسان ہو گیا قرآن کے بارے سے قرآن نہ پوچھنے کا یہی نقصان ہوا کرتا ہے کہ بشریت اندھیروں میں سر ٹکراتی رہتی ہے سارو ٹھاو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یہاں سے لے کر نجافِ عشرف کے حوضہ علمیت تک غزن فرضامن جب قرآن کے بارے سے پوچھا گیا کیا مراد ہے عدل سے کیا مقصود ہے احسان سے قَالَ الْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهُ وَالْإِحْسَانُ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جب قرآن جب قرآن جب قرآن جب قرآن موسیقی موسیقی سبا یہ برائیت تو نہیں ہو رہی عادل بھائی شابر رسول بھائی شابر کا پروگرام نہیں تھا آج کلے وال میں اکٹھے پڑھا اور اگلے دس پندرہ دن مسلسل ہم نے اکٹھے ہی پڑھنا تھا تو سننے کے لئے آئے پہلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن پھر بانیان نے بھی اور میں نے بھی ان سے گزارش کی میرے بعد چند مند کے لئے مولا کی ڈیوڈی بھی دیں گے عادل رسول ہے اور احسان امیر کائنات جس کا نام ہی احسان ہو نہیں 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 میں خدا کی قسم شک میں پڑ گیا ہوں کہ پتہ نہیں میں شیعہ مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو میرے سامنے غیر بیٹھے ہیں علی کا نام احسان ہے وہ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا جو اپنی زوجہ کا مہر خدای کو کھلا رہا ہو اللہ بھی 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 میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا دوستو شرق سے ارض شمال سے جنوب تک زمین کا چپا چپا بطول کا مہر ہے جس کی زوجہ کا نمک تیری ردوں میں ہے اسی علی کو بھاؤ گر آئے اللہ بھی اللہ بھی ملکر جاتری ویڈا ملکر جاتری ویڈا تعداد مجالیں سنیں بڑے عشر سنیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں تمام حال علمہ والی اپنے اللہ دل پر لکھیں کون ہے احسان پیچھے والوں کون ہے احسان سورہ الرحمن پکار رہی ہے حل جزاؤل احسان اللہ اکبر اللہ اکبر ہل جزاؤل احسان اللہ برماتا ہے احسان کا بدل احسان ہی ہے یعنی علی کا جواب علی ہو سکتا ہے ٹکے کا ملہ علی کا جواب نہیں ہو سکتا ہے اللہ 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 کیوں جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے میں نے جو زہر بھائی پیغام دینا تھا وہ دے دیا اب جو جملے کہوں گا وہ نافلہ ہوں گے وغیر رکوی علی کا بدل علی کا جواب صرف علی ہی ہو سکتا ہے اور اب دوسرا علی اگر ظرف چھلک نہ جائیں تو کہوں یہی جہرے فق ہونا شروع ہو گئے تو آگے کیا ہوگا خدا کی قسم بھائی صادر مولا کے مددعو حسرت لے کے جانگا میں خبر میں کہ وہ علی میں نہ بتا سکاشیوں کو جسے میں جانتا ہوں اور پھر سوچ کے مولانا میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ اللہ جانے وہ علی کیا ہوگا جسے سلمان جانتا ہے مولانا بھائی صلی اللہ مجیر مہد بی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ارادے علی کا جواب علی مگر دوسرا علی نہیں نہ ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے پرکار مشیت بھی اگر چاہے تو دوسرا علی نہیں ہو سکتا موسیقی میں نے پہلے بھی اس مصرے کی درستگی کی تھی اور آج پھر کرنے لگا ہوں کہ شگاف کونسی بات ہے علی کے نوکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کعبہ میں شگاف سلمان کے لیے ہو سکتا ہے ابو ذر کے لیے ہو سکتا ہے امار کے لیے ہو سکتا ہے مقداد کے لیے ہو سکتا ہے بحلول کے لیے ہو سکتا ہے اور آج دو درستگیاں کرنے لگا ہوں یہ سوچ کرنا بنایا خدا عاقل رکھتا ہے کہ سوچے میں اگر اسے لکھتا تو یوں لکھتا یہ دیکھ کرنا بنایا علی نے اور خدا بطول پیدا بھلا بار بار کون کرے لیکن آو آو آج یہ رات بھی بتا ہوں صرف علی نہیں دوسری بطول بھی اب نہیں بن سکتی یعنی ان چودہ میں کا ری بھائی کوئی فرق اب نہیں بن سکتا مشیق چاہے تو نہیں بن سکتے اور اسی میں تمہارے فیوز ہر گئے پتا ہے غزنفر کو کہ میں نے بہتر کو نہیں تہتر فرقہ میں جواب دینا ہے جی جی مجھ پہ نفتہ چینی شیعہ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں تو مجھے شیعہوں کو زیادہ جواب دینا بڑتا ہے آو آو اللہ تو بھائی صاحب کرونوں علی بنا سکتا ہے لیکن کیسے بنے علی جب یہ علی بنا سوائے جلی کے کچھ نہ تھا جو آج بنے گا وہ تو میرے بھی بات بنے گا اللہ ایدیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لیکن 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 بلس احساب اللہ يوم بلس بلس کیوں گے نا بھائی ایک علی ایک اقلی تو سب ورے شائع سے پہلے ایک علی آدم کی سوچ سے پہلے اور ایک علی اولاد آدم کے بھی بعد یہ جو نہیں ہوتا اسی لئے تو اللہ نے کہا ہے اور آج آج مولانا بکر نکوی یہ راز چودری واجن ملک اور سردار صاحب پیش کرتا چلوں بلکل یوں واضح ہو جائے دو اردو شار کی طرح میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کیونکہ میرے مولانا علی کا فرمان ہے اِنَّا نَظَهْرُ فِي كُلِّ زَمَانِن فِي صُورَةِ مَاشَا الرَّحْمَانِ ہم چودہ ہر زمانے میں ظاہر ہوئے جس صورت میں خدا نے چاہا ہر بار آدم نیا آیا ہر بار نوح نیا آیا ہر بار ابراہیم نیا آیا ہر بار موسیٰ نیا آیا ہر بار عیسیٰ نیا علی بار بار وہی بھئی ویسا بنے تو رہے چلے کنے پیچھے والے باہر والے بھی ٹھیک میں چھنے جیتے رہو یہی حسنِ مغدت ہے اور ذاتِ واجب کی قسم جب نگاہِ بے نگاہی سے وہ عرش والا تمہیں دیکھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے میں کیوں ہی ہے بے حساب جنت نہ دوں تم نے دیکھا میرے کمالِ فن کی کہیں سیدھا دے رہے یہ اللہ کا کمالِ فن ہے کیوں کس تحریک پہ بنایا ہے اللہ نے کون تکا نظر مغفی انفا احباب دو میری محبت میں آیا ان کے بننے کی تحریک ہے محبت تیرے بننے کی تحریک ہے عبادت مَا خَلَقْتُ الْجِنَّمَ الْإِنسَائِ اللَّا لِيَا وَدُوْ تُو بنا ہے عبادت کے لیے یہ بنے محبت و معرفت کے لیے اب کوئی اللہ کے پٹھوں سے پوچھے جب مقصدِ تخلیق نہیں ملتا جنس کیسے ملتی ہے اللہ 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 حدکت حدکت پھر دو جملے ایسے سناؤں جس میں تمہارے مولا کا بھی ذکر ہے اور موالیوں کا بھی ذکر ہے سناؤں سناؤں شب مراج باتیں ہو رہی ہیں اللہ نے کہا یا احمد مراج پر جو بھی گفت بھو کی اللہ نے لفظ احمد کے ساتھ کیونکہ آسمانوں پہ میرے سرکار کا نام احمد ہے زمین پہ محمد ہے سبحان اللہ میں جاور یہ بھی بتاتے چلو احمد اور محمد کے معنی آتے ہیں آتے ہیں کیا معنی ہے احمد کے بہت زیادہ حمد کرنے والا اور محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے آسمانوں پہ یہ حمد کرتا ہے اس کی کھولا ذہن کی وہ کھڑکی میں خون چلا ہوں اور زمین پہ وہ حمد کرتا ہے اس کی اس لیے جو آسمانی گفت بھو ہے اس میں یا احمد یا احمد بشر علی احمد علی کو خوش خبری دینا کسمات کی جاکتے رہنا بشر علی بانہو نور آوی 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 ووضیت فی ارضی و سماوی و بہی آسر فوانیل عن عبادی بلائی انی ادبتو بی آدابی و غزتو بی اخلاقی و اوقفتو علا غاو میج علمی قدر یلغاؤ لیتو اشارتو و قدعو یلقاؤ حیرو ارادتو و بشر شیعت علی بی طیب مولد و هم یقونون غدن جیرانی فی الفردوس الحورا و انی جعلتو زل طوبہ مجالس شیعت علی ابن عبی طالب انہو یتحدثون پہ فضل غلی و انی اسماو آرا اس کا پہلے مجھے ترجمہ مکمل کرنے دو پھر دو باتیں کروں گا اگر تمہارا مدہ چاہا ورنہ ترجمہ ہی کافی ہے علی کو فش خبری دینا کس بات کی علی میرے ولیوں کا نور ہے میری تو میرے مہدرم سامن ذمہ داری ہے صرف انشاء املا قرط عبارت ترجمہ حوالہ ہدایت میں نہیں پھاکتا و حد یعنے براحق سے مانگو علی میرے ولیوں کا نور ہے و وطیعتی فی عرضی و سمائی علی زمینوں میں آسمانوں میں میری امانت ہے نہیں 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 اب ایسے نہیں جانے دوں گا مجھے گانمین کھڑے کرنے پڑے تروازے بند کر آکے چاہبیاں جہب میں نہ ڈالنا پڑی اللہ کی قسم کرنے سے گریز نہیں کروں گا ورنہ حلالیوں کی طرح فیصلہ کرو علی سمین پر اللہ کی امانت علی آسمان پر اللہ کی امانت میں تم میں سے کسی کو اپنی ہٹو پی امانت دیتا ہوں تم اسے گھر کے کمرے میں رکھنا چاہتے ہو اور تمہارا کوئی گھر والا کہے باہر اسے کھوڑے کے دھیر پہ پھیک دو کہو گے نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارے مطلب کا سلطان اور علماء ہے اس کے سر کی ٹوپی کھوڑے کے دھیر پہ پھیک دو یعنی امانت کا احترام یہ ہوتا ہے کہ اسے رکھنا کہا ہے علی تیرے پاس اللہ کی امانت ہے خبردار شمانت کو نماز سے باہر نہ نگلنا خبردار شمال نماز سورت اللہ بلیوں کے ولی کا مولا علی کا بیروں کے پیر کا جنابِ امیر کا محمد کے بیر کا سختِ اللہ کا سلندر کے مولا کا عرشِ اللہ کا مولا ایک کائنات کا لنگرِ سنین و آسمان کا مجھ کی کشائے دو جہان کا کسی ملدارے بلدرنا کا دو رو پاکو بلد کر کے ملکے مولا علی کا رسکھایا ہے اپنے مولے مولا علی کا حراری ہونے کا قبول دے ملکے نہ آئے مولا علی کا ارادے ارادے مولا علی کا علی زمین اور آسمان پہ میری امانت ہے وہ پہ ہی آسرف ہو انعبادی بلائی اور میں اپنے بندوں کی بلائیں علی کے ذریعے ہی تو دور کرتا ہوں اللہ 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 اور آئے میرے حبیب یہ بس نام کا ولی نہیں ہے عدب تو ہو بے عدابی میں نے علی کو اپنے عدب سکھائے میں نے علی کو اپنے عدب سکھائے وغزہ تو ہو بے اخلاقی میں نے علی کو اپنے اخلاق کی غزہ دی نہیں بھائی عدب جاتے رہتے ہو پورے پاکستان میں ہر مکسر ملا سے یہ سوال کرنا کیا رزق دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں عراد دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں شفا دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں اللہ کہتا ہے میرے اخلاق تو علی کی غزہ ہے اللہ کے اخلاق میں سوال کرو پہلے ترجمہ کامل کرتا ہوں وَأَوْقَفْتُهُ الْاَغَامِ جَعْجْمِ میں نے علی کو اپنے علم کی گہرائیوں میں جھاکنے کا موقع دیا اللہ 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 یہ طرح اللہ 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 بیشہ کسی اور سے ترجمہ کرا لینا اسی لفظ کا میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں میں جھاکنے کا موقع دیا پھر واپس ہوں گا ابھی شرح نہیں کر رہا دیکھنا میری طرف اللہ اسے کہہ رہا ہے اے میرے اے حبیب اے احمد قدریہ لگاؤنے بھو اشارہ تو ہوں علی کا اشارہ ہی تو میری غالب تقدیر ہے اللہ 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 لگا لگا اشارہ میری غالب تقدیر ہے وَقَضَائِ وَقَضَائِنْ قَاهِرُ ارادتُ ہُو اور میری قَاهِر قَضَا علی کا ارادہ ہی تو ہے اور اس وقت کاری صاحب روانی میں ایک فکرہ میں بھول گیا تھا مولا معافی چاہتا ہوں آگے اللہ کہتا ہے زیارتی زیارت ہوں عشقی زیارت میری زیارت ہی تو ہے اللہ یہ تھا اللہ موسیقی موسیقی اتر لگوی تمہارے محلے سے ڈھیلا نعر آ رہا ہے موسیقی جو زمین و آسمان میں اللہ کی امانت ہے اس کا نعرہ بھی امین بن کے لگایا کرے کیا کہہ رہا ہے اللہ موسیقی 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 و بشر تسلیم شاہ سننا ہے لکھنا ہے لہو دل پر آگے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیر بشر شیعت علی زمین پہ جا کے علی کے شیعوں کو بھی خوش خبری دینا کس کی بیتیب مولدہم کہہ دینا یقین ہے تمہاری ولادت پاکیدہ ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں ہاں جی جی اللہ سے خبری بھیجا ہے اور آگے مولا بکار ملے گھر چودی باجت ظہیر بھائی فکرہ سننا جہانہ سہی تنہائی میں سر دھننا بشر شیعت علی بطیب مولدہم علی کے شیعوں کو خوش خبری دے دینا پاکیدہ بھی عادت کی وَهُمْ يَقُونُونَ غَدًا جیرانی فِي الْفِرْدَوْسِ الْعَلَى علی کے شیعوں سے کہہ دینا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم فرداؤسِ عَلَى میں میرے ہمشائے ہو اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت مجھے نہیں پتا جو جھوم رہے ہیں یہ کس خوشی میں جو میرا محتق رہے ہیں وہ کس لیے میں نہیں جانتا دعوت فکر ضرور ہے ہم یکونون غدن گالیے جیرانی میرے ہمسائے ہیں فردوس اعلیٰ فردوس اعلیٰ میں میں بہاول پر میں رہتا ہوں سیکرائٹان میں گھر ہے میرا جو میرا ہمسائہ ہے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور بس کیونکہ میں صرف ایک جگہ رہتا اللہ رکھتا اللہ رکھتا سمجھے آری بات سار سے تو نہیں گلر گئی اللہ کہہ رہے اللہ رکھتا اللہ رکھتا ہے اللہ رکھتا ہے ارادے ارادے ہم یکونون قدم جی نامی کل وہ میرے ہم شائے ہیں ایک اور ہی نام ہے اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے تم سے تم تک پہنچایا رہے پہلا کہتا ہے خوشخبری دے دینا ایک تو ان کی ولادت پاکی دا دوسرے یہ میرے ہم سائے تیسری وَإِنِّ جَالْتُ سِلَّةُ تُوبَةُ مجالِ سشیتِ علی ابن عبی طالب یہ جو تُوبہ ہے نا تُوبہ اس کے سائے کو میں نے علی کے شیعوں کے لیے وقف کر دیا ہے یہاں مجلسیں کرائیں گے اللہ 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 جو بھی نعرہ لگائے گا پاک زہرہ ستی کی مراد پائے گا جو بے اولاد ہے اولاد پاکے جائے گا اگر بیمار ہے تو شفائیہ بھوکے جائے گا مگر نہ رہے ایسا لگے جیسا پاک زہرہ اپنے شہر جناب امیر کا نعرہ سنا چاہتی ہے جو لیا پہلا کے پاک زہرہ سے دل کی مراد پانے کے لیے بیر کے نعرہ ہے ہاری شیئے میں نے علی کے شیئوں کی مجلس گاہ بنا دیا ہے توبہ کو کیا چاہتے ہو اور علی کی محبت کا انعام بس آخری فکرہ رہ گیا ہے مگر اس کا ترجمہ حشمی میں ابھی نہیں کر رہا دورادت کی جی وہاں چود رواجت نہ اجازت کی لوگ نہ کوئی یہ بھوک سکے گا کہ مسجد میں دیکھ رہے علی نہیں ہو سکتا سمیمی آرہی ہے بھائی جو نہیں وہاں کسی کی ضرورت کا ایسی اجازت کی وہاں تو انسان الہی سے ہو رہا ہے حالانکہ یہاں اللہ نے قرآن میں بھائی صاحب اشارہ کر دیا تھا اللہ کو پتا تھا کہ چودھویں شدی میں شیئوں میں ایسے مولوی پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے مسجد میں نعرہ نہ لگے مسجد میں علی کا نام نہ لو اس نے قرآن میں پہلے کہہ دیا مَنَا اَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُزْقَرَ فِي حَسْبَهُ اس سے زیادہ اظلم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکے مسجد میں اللہ کے اسم کے pregnantد millionů ۔ دورڈڈڈڈڈڈڈpees میں نے طوبہ کے سائے کھولی کے شیعوں میں مجلس کا منا دیا اور گالی صاحب ایک فکرہ جس کا ترجمہ بعد میں کروں گا اگر مسلحہ تر طبیعت دونوں نے جانت دی مگر طبیعت میری نہیں آپ کی ہم یتحدثونا بفضل والی و انی اسمہ و آرہ کیونکہ پہلے میں روانی میں ترجمہ کرتا چلا ہے بھائی صاحب اس میں دو فکروں کی تھوڑی سی شرح کا قرض رہ گیا ہے مجھ پر قدر یلقاو لہو اشارتو ہوں و قدر یلقاو لہو ارادتو ہوں زیارتی زیارتو ہوں میری غالب تقدیر ہے علی کا اشارہ تقدیر نہیں جی تقدیر اور ہوتی ہے شاد بات جو ہر تقدیر پہ غالب ہو غالب اللہ کہتا ہے سورج کا اُبھرنا اور جُبنا یہ اللہ کی تقدیر ہے سورج کا سفر تقدیر ہے علی کا اشارہ ہوا اللہ 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 ہوا نا اشارہ علی نے ہاتھوں سے پکڑ کے سورج کو نہیں کھینچا اشارہ اللہ وہ دفاع بسم اللہ بسم اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زیر بھائی جو سامنے آجا ہے اب جانتے ہیں وہ تو پھر کہتا ہوں صرف وہ چھپاتا ہوں جس سے ضرب شلکنے کا اندیشہ ہو کتنی دفاع ڈوبا وہ سور اللہ اٹھایا علی نے سولہ دفاع ممبر سے کہہ رہا ہوں جی جی رد شمس کو اپنے مردوے نے ہزار سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے بنادران اہل سنت کی اپنے مردوے نے اپنی کتاب آل مناقب میں لکھا شاہلے تو نہیں گئے ہو ابو اسحاق سالبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ابن منظر نے اپنی کتاب علمارِ فتح میں لکھا ابن احمد جورجانی نے تاریخ جورجان میں لکھا اور بلکل جس طرح میں روایت پڑھنے لگا ہوں علامہ عبداللہ جو یہ سارے سنیوں نوا کے نام لے رہا ہوں ابن قاسم حسکانی کیوں گا نی صاحب یہ سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اور قطر میں رہتے تھے وہاں پانچے عشرے میں نے سنے وہاں سے سلام دعا بنی پڑھے لکھے ہیں شاہلے میں ہیں اور اس مذہب کو بہتن جانتے ہیں کہ وہاں سے ہی آئے ہیں عبداللہ جون نے ابن قاسم حسکانی نے عبدالحسن شاہلی نے یہ لکھ رہے ہیں کہ سونہ مرتبہ شیعہوں کے پیر نے سورج کو لٹھایا کہاں کہاں تھکے نہیں تو بتاؤں اللہ اکبر ادھر والوں تم تھا گئے ہو ادھر والوں تمہاری ضبیت میرے در دیکھو لفظوں کا محضہ میں میں نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے بھی بتا دیا تمہیں جنگِ احد کے بعد لوٹایا جنگِ خندق کے موقع پہ لوٹایا خیبر کے میدان میں لوٹایا خونین کے میدان میں لوٹایا بایاتِ لزوحان کے موقع پہ لوٹایا جنگِ کرکیسہ کے دن لوٹایا جنگِ بنی مازن کے دن لوٹایا جنگِ نہروان سے واپسی پہ لوٹایا جنگِ سفین کو جاتے ہوئے لوٹایا یومِ بسات والے دن لوٹایا یومِ براسہ جہاں مسجدِ براسہ بنی ہوئی ہے وہاں سورج لوٹایا یومِ غازریہ پہ لوٹایا نجف پہ لوٹایا وادیِ حقیق میں لوٹایا زمینِ بابل پہ لوٹایا اور مدینے میں مسجد علف رضی میں لوٹایا جنگِ کیوں اور مجھیں از س начала را شاکریہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنگ خندق جنگ خیبر جنگ خنین جنگ نہوان جنگ سفیر جنگ خرقیسہ جنگ بنی مازن آج ہیں جنگ آج ہیں موکے بائی صاحب جو علی لڑتے لڑتے ایک ہاتھ سے موت سے کھیلے اور ہی شاروں سے پکنیر سے کھیلے اللہ علیہ وسلم اللہتہ 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 موسیقی 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 ہزاروں نے عربوں پر رہے ہیں موسیقی ہزاروں کی کیا بات ہے موسیقی جس کی قلیل فضا کا لاہور والوں یہ دعوی ہو دعوت مادل الدین علی سے کہا تھا یا علی مسلحت ہے یا اپنی کنیز کے اقتدار کو آدمانا چاہتے ہو من کنیزے دفتر علم یول دم عالم علاجان دے ہم در نیم دم یہ تو رسول کی روشی کا سوال ہے اللہ سے کہے مخلوق کا رزق بند کر دے جب مخلوق کی جان لبوں پہ آئے پھر حسنین کی اس کنیز کو حکم دے اگر لمحے میں کائنات کو روزی نہ دوں تو فضا نہ کہنا اللہ 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 علی کا نوکر بھی نہیں کہہ رہا نوکرانی کہہ رہی ہے دوست علی کا اقتدار کیا ہو سکتا ہے سولہ موقعوں میں سورج تقدیم تھی علی کا اشارہ تقدیر غالب تھی لوگ جھن جاتے ہیں لوگ چاہیے اپنے مولا کے فضائل پر بس سورج لوٹا ہے بھئی بڑا کمال کیا علی نے بڑا تیر مارا اب ایک مجلس میں بندہ یا ایک شہر میں کیا کیا پڑ سکتا ہے پتہ نہیں میں نے کتنی مجالس پڑھ دی ہیں صرف اسی حقیقت پر کہ رد شمس کے موجدے کے پیچھے اور کتنے موجدے ہیں بھائی سورج لوٹا کے تقدیر بلٹی میں تمام شیعہ سنی دوستوں سے کہہ رہا ہوں جس مسلک سے بھی آپ کے تعلق ہے سنی بھائی اپنے عالم سے پوچھ لیں فراغ دلی ہے نا یا تو میں کہوں کہ میری مرضی کے عالم سے پوچھو نا نا جی جی شیعہ لوگ اپنی مرضی کے مولوے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں ہاں اپنی پرسند کے عالم سے کہ رسول سے پوچھا گیا یا نہیں کہ مَتَا تَقُومُ السَّاعَا ماشاءاللہ سبحان کہ قاری صاحب کہ ماشاءاللہ دلیل ہے اس بات کی کہ بات میں غلط نہیں کر رہا کیونکہ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں یا رسول اللہ قیامت کا بہو گی فرما اِذ تَتْلَهُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا جیس دن سورج مغرب سے اُبرے گا جیس دن سورج مغرب سے نکلے گا قیامت ہوگی اور علی کے اقتدار کو سوچنے والے حرامیوں جیس دن سورج بھی مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہیں ہونے دی اُس کا اقتدار کیا ہوگا مَغْرِبَا اللہ اللہ سمجھ گیا نہیں بات جیتے رہو خوش ہو آباد رہو یہی حلال بادہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے یہی مودت پر پرحان ہوتے ہیں باتے ہیں جس علی نے ایک اشارے میں تقدیر پہ بھی غلبہ حاصل کیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی اور ایک بار نہیں سولہ بار ایک موقع کی علی تقدیر غالب بھی ہے اور قضائے قادر بھی ایک موقع پہ علی نے ہونٹ ہلا کے سورج پلٹا میرے خدا کی قسم علی کی ذات چیستانِ حیرت ہے سمجھا رہی ہے علی کی ذات تلسمِ اجائب ہے فتہ نہیں کس موقع پہ کیا کرتا ہے ہاں اور اس میں غیر بھائی جو راگ مجھے سمجھے کیونکہ سولہ کی سولہ بار ادھر سورج آتا تھا بھائی صاحبر اور ادھر کیا ہوتا تھا خرہ ساجتا فوراں سجدہ میں گر جاتا تھا یعنی تقدیر تیرے اشاروں پہ ناشتی ہے سجدہ کی جلدی کیوں پڑ جاتی ہے تجھے آبازِ خیبرشی کا نائی غزن فریدیان نبک ابراہیم کے قول نے ڈالا رکھا ہے اس نے نمرون سے کہا تھا کہا ان اللہ یعطی پہ شمس من المشن کے ساتھ بہا من المغرب اگر تُو خدا ہے تو سورج مغرب کی طرف ساتھ بہا! اللہ 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 کیا کہا میرے مہارا نے کیونکہ ابراہیم نے نمروشے کہا تھا اگر تُو اللہ ہے میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہونے کے دعوے دعوے مغرب سے نکال تو غزنفر تُو نے دیکھا نہیں میں نے سورج نکالا ہے مغرب سے بشریت تارتی پھرتی ہے سجدہ کر لیتا ہوں تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں یا سجدے کرنے والا ہے مسجود کوئی اور ہے جو 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 بس تھک تو نہیں کہنا ازاش جی یہ خضائر میں توڑے سہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ حالانکہ بھلائی اپنی کر رہے ہیں خوشی مجھے ہو رہی ہے راک توبہ کے سائے میں بھی میں نے پڑھنا ہے اور وہاں وہ فضائل سنانے ہیں جو یہاں چھپائے ہوئے ہیں ہاں انشاءاللہ کیوں اللہ نے کہا تھا نا اور جمرے کا قرض تھا ہاں انشاءاللہ ضرور جس دل میں شک کا رجس نہیں آیا کیونکہ انہمہ ریب اور رجس ہوں شک رجس ہے اور رجس ان سے دور رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ توبہ کے سائے میں زہر بھائی کل تھا جملے کا کاری صاحب اللہ کہتا ہے کہ توبہ کے سائے میں علی کے شیعوں کی مجالس ہوں گی کیسے ہم یہ تحدثون پہ فضل ولی جی وینی اسمہ بارا یہ دوگ میرے ولی کے فضائل پڑھیں گے میں سنتا بھی رہوں گا دیکھتا بھی رہوں گا جس کے فضائل کے سامے کا نام جلی ہو اس سے زیادہ کیا سلا چاہتے ہو لی کہ محبتت کا جو کان وہاں اس نے کرنا ہے زمین پہ تم کر رہے ہو اور ایک گھنٹہ پانچ منٹ میں وہ بات نہیں کی میں نے جو اب کرنے لگا ہوں کروں